بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پاکستان میں عام انتہا بات ہونے ہیں میاں نواز شریف نے سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز کر دیا کیا مسلم لیگ نون اپنے سیاسی اخداف حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں مغل صاحب نواز شریف سیکٹر جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان میاں محمد نواز شریف کے آساب کے اوپر سوار ہے مکمل طور پر سوار ہے اور اس وجہ سے میاں صاحب نے اپنے اہم ترین پیادے اور مہرے رانہ سناؤلہ کے ذریعے اداروں کے سامنے ایک نئی درخواست اور نئی فرمائش رکھی ہے اور اگر اس فرمائش پر اس درخواست اور عمل درامت ہو جاتا ہے تو پھر تو پاکستان کا سیاسی منظر راما یکسر تبدیل ہو جائے گا ادار وائز یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹھ فروری کو وہ ہوگا جو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا آنے والی تاریخ میں بھی شاید کوئی ایسی پوسیبیلٹی ہو کہ ہو پائے اور پھر دنیا بھی اس کی اگزامپلز دے گی جو آٹھ فروری کو پاکستان میں الیکشنز میں ہوگا جس قسم کا ٹرن آٹ ہوگا جس طریقے سے لوگ آئیں گے جو صورتحال بنے گی اس وقت پریکٹیکلی صورتحال کیا ہے دیکھیں ویسے تو پاکستان کی سیاست ایک گیم آف پوسیبیلٹیز ہے ممکنات کا کھیل ہے کب کہاں کیا کونسی ڈیویلپمنٹ اچانک سب کچھ تبدیل کر دے لیکن ایز ویار سپیکنگ رائٹ ناؤ میاں نواز شریف کا جو فیکٹر ہے کہ وہ ان کا چام ان کی چامنگ پرسنالیٹی پوسٹر بوئی مسلم لیگ نون کے کراؤڈ پولر تو ہیں وہ نون لیگ کے جو ورکر سپورٹر ہے وہ ایک ہی بندے کے ساتھ اٹریکٹ ہوتا ہے شباہ شریف کا جلسہ سننے کے لیے اب صورتحال اور آرڈز ڈینم ایکس چینج ہو چکے ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں عمران خان نا اہل ہیں عمران خان کو توشہ خانہ کی سزا اس کا سٹیج ہے سائفر والا مقدمہ ہے بے شمار مقدمات ہیں خان صاحب کا چینس نہیں لگتا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے پائیں گے خان صاحب کا وائس کپتان جیل میں ہے عمران خان کی پارٹی کا صدر جیل میں ہے عمران خان کی پارٹی کا سیکٹری جنرل پارٹی اور سیاست چھوڑ گیا ہے نائب صدور اس طرح کا میں پاکستان پارٹی جا چکے تتر بتر ہو گئے مفرور ہے جیل میں ہے یعنی آپ پوری ان کی لیڈرشپ کو اگر آپ نکالیں گے تو تحریک انصاف کو بدترین صورتحال کا سامنے ہیں خان صاحب کے بیٹے پاکستان میں نہیں ہیں خان صاحب کی بیوی خود ان کے اوپر مقدمات شروع ہو چکے ہیں خان صاحب کی بہنیں پیشیاں بھگتا رہی ہیں اور پارٹی کے کوئی کارکنان آٹھ ہزار دس ہزار کارکنان جو ہیں وہ زیر حراست ہیں اور ان کے وہ مقدمات کا سامنا ہے جو ان کی فرس ٹیئر لیڈرشپ ہے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر فورت ٹیئر یعنی جو ان کے درجے بنا لیں تو پہلے چھ سات بندے اگر کسی بھی حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ الیجیبل نہیں ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے اپنے حلقوں میں ایک غلط لفظ ہوگا لیکن وہ وہاں پر فیزیکل نہیں ہے میدان میں نہیں آسکتے اب میاں صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں میاں صاحب کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی جب بھی امپائرز کو ساتھ ملا کر میچ کھیلا وہ جیتے ہیں اچھا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ جو درخواست ڈالی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امپائرز کو ساتھ ملانے کے باوجود میاں صاحب has no chance right now ورنہ آپ یہ درخواست کیوں دیں درخواست میں پڑھ دیتا ہوں اس کا مطنعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آخر میں میں چند جملوں میں اس کے اوپر اپنا کیونکہ ویسے تو اس کے اوپر طریق انصاف اپنا ہو دیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیویٹیبل ہیں لیکن یہ ہے مسلم لیگ نواز کا محقف رانہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا حرف بہ حرف میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں درخواست ہے کیا اور پھر اس کے اوپر کرتے ہیں گفتگو کہ میاں صاحب جو ہیں وہ چاہتے کیا رانہ صاحب کہتے ہیں کیا سانے ہیں نو مائی کے بعد بھی پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن لڑ سکتی ہے یہ کوسچن مارک کے ساتھ ہے تحریک انصاف نے اتنی سیاست نہیں کی جو اتنی بدماشی کی ہے اس جماعت کا ہر لیڈر اپنے کارکنوں کو نام بگاڑنے عزتیں اچھالنے اور منفی رویوں کا درس دیتا رہا ہے خود عمران خان نے اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کرنے کے بجائے انہیں اشتیال دلانے کا ہر ہر با استعمال کیا عمران خان نے کارکنوں کو زبط تدبر اور وقار جیسی آلہ اور صاف کے بجائے بات بات پر منفی ردعمل دینے بدتمیزی کرنے اور اوچھے اتوار اپنانے کا درس دیا پی ٹی آئی چیرمن نے حکومت میں آنے سے پہلے ہی کارکنوں کے ذہنوں میں اس قدر نفرت اور شدت بھر دی کہ وہاں کسی مصبت سوچ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی سیاست میں مسائل کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی بہت اہمیت ہے لیکن عمران خان نے کبھی باتچیت تحمل اور برداشت کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ ہر مسئلے کو بہت بڑا ایشو بنا کر قوم کو اس طراب میں مبتلا کیا دھرنے دیئے بجلی کے بل جلائے اور لوگوں کو تشدد پر اُبھارا جس کا نتیجہ قوم نے سانہ نومائی کی صورت میں دیکھا جب قوم کی یکجہتی کو پارا پارا کرتے ہوئے ملکی استحکام کو دعو پر لگایا گیا اور اداروں کے خلاف ایسی زبان استعمال کی گئی جس سے نہ صرف عالمی سطح پر ملک کا سر شرم سے جھگ گیا بلکہ یہ واقعات پاکستان کو ایسے دور آہے پر لائے جہاں پر مہنگائی معاشی بدھالی اور غربت ہماری منتظر تھی اب مختلف سیاسی جماعتوں کی اتحادی حکومت کی مصبت پالیسیوں کے نتیجے میں بہت محنت کے بعد پاکستان ڈیفالٹ سے بچ کر آگے بڑھنا شروع ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے عام انتخابات کا اعلان کیا جا چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر سیاسی مہم شروع کر چکی ہیں ایسے میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا سانہ نومائی کے بعد پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن لڑ سکتی ہے زمان پارک میں پولیس اہلکاروں پر پیٹرول بم پھینکنا فوجی قیادت کی تزہیق اور گالم گلوچ سائفر کا ڈراما اور عالمی قوتوں کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت اور اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات پی ٹی آئی کا طرح امتیاز ہیں اس کے علاوہ کم از کم دس ہزار پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کی شناخت ہو چکی ہے جو سانہ نومائی میں متحرک رہے کیا پی ٹی آئی کو صرف لیول پلائنگ فیلڈ دینے کے لیے ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اصولی طور پر ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم انہیں کیسا پاکستان دینا چاہتے ہیں تحریک تالبان ہو یا پی ٹی آئی ملک دشمن اور انتشار پسند گروہ کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملا تو یہ ایک بار پھر ملک کو انتشار بدمنی اور مزید تباہی کے حوالے کرتے ہوئے اتنی بری طرح پامال کریں گے کہ پھر شاید اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے پاکستان ایک بار پھر کسی گمراہی انتشار اور تشدد کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا اور انہوں نے یہ درخواست رانہ سناولہ صدر مسلم لیگ نون پنجاب انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ لگائی ہے صحیح اب ذرا اٹھنڈے دل سے یہ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کا موقع ہے اور اسی واقعے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقع ہے اور پھر جو پاکستان کے عوام ہیں جمہوریت کیا ہے جمہوریت یہی ہے کہ جو مجورٹی ہے اس آثورٹی جو زیادہ لوگ جس بات پہ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آئندہ نسلوں کو کیا پاکستان دینا چاہتے ہیں یہ رانہ سناولہ صاحب نے نہیں سوچنا یہ رانہ سناولہ صاحب پاکستان کی عوام نے سوچنا یہ ہر شخص نے انڈویجولی سوچنا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کیسا پاکستان دینا ہے یہ موقع ہے مسلم لیگ نواز کا یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اب آپ نے کوسچن ٹوس کر دیا پوٹ کر دیا اگر کہیں پر کسی کا کرائم ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے فیر طریقے سے تو اس شخص کو پاکستان کے قوانین کے اور آئین کے مطابق الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو جس کے اوپر آپ فیر طریقے سے فیر ٹرائل کے ذریعے یہ ثابت نہیں کر پاتے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے اب جب یہ سوال آپ کوٹ کریں گے تو ایک طرف دریقے انصاف کا موقف ہے ایک طرف نون لیگ کا ہے اور یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس کے حوالے اپنی بچوں کا مستقبل کرنا ہے رانا صاحب نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فلانے پلئر کو نکال دو میاں صاحب فرمائش یہ اور عرضی یہ ڈال رہے ہیں کہ اداروں سے برائے مربانی میاں صاحب ایک گھاگ کھلا رہی ہے پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے ڈائنیمکس کو سمجھتے ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ کی گودی چڑھنے کا اترنے کا بڑا تجربہ ہے ان کو لات مار کے باہر بھی کیا گیا ہے اور ان کو چاپلوسی کے جی حضوری کے نتیجے میں واپس اقتدار کے ایوانوں میں جگہ بھی دی گئی ہے میاں صاحب نے بہت سے گرم سرد دیکھے ہیں پاکستانی سیاست کے میاں صاحب جو ہیں ان کے تجربہ ہے اس کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کی ایک نظر بھی ہے اپنی فالونگ کی طرف لوگوں کی طرف جتنی آپ دیکھ لیں کرکٹ جب کھیل رہے تھے اس وقت سے جب ان کو آ کے کہا تھا کہ آپ کو فنانس منسٹر بنانا ہے اس کے بعد ایکٹنگ میں گئے تھے اس وقت سے آن ورڈ اس وقت سے آن ورڈ میاں صاحب نے سیاست کی ہے تو ان کو یہ چیزیں تو پتہ ہیں ان کو نظر نہیں آرہا اس وقت یہ ایئرز ہی کیوں ڈالی ہے میں آپ کو گنوا چکا جیل میں ہے مقدمات ہیں پونے دو سو دو سو مقدمات ہیں وائس کپتان جیل میں ہے صدر جیل میں ہے سیکٹی جنرل چھوڑ گیا نائب صدور چھوڑ گئے صوبائی لیڈرشپ بھاگی بھی ہے منظریام پر نہیں ہے کینڈیڈیٹ ایم این اے کے ایم پی اے کے موجود نہیں ہے تیتر بیتر ہو گئے مقدمات ہیں گرفتار ہوئے اٹھا لیے گئے پارٹی چینج ہو گئی یہ صورتحال ہے لیکن پارٹی کی ابھی بھی آواز بھی آتی ہے سر ابھی بھی آواز آتی ہے کرائسز بھی ہے لیکن لیڈرشپ بھی کچھ سامنے آئی ہے نہیں نہیں دیکھیں اس بات سے ہٹ کے اب میاں صاحب میاں صاحب کو اس سے زیادہ مزید کیا چاہیے عوام کی عدالت میں فیصلہ ہونا چاہیے عوام نے دیکھیں ہم بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں جس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جو ہوا میں نمی کا تناسب یہ ہوگا زمین میں نمی کا تناسب یہ ہوگا اس میں اتنی خاد ارگینک یا آرٹیفیشل جو ہے وہ ڈلی ہوگی نرم ہوگی زمین گوڑی ہوگی ہوگی اور اس میں بیج بھی مجھے کوئی علاقے دے دے گا انقلاب کا کوئی علاقے میں لگاؤں گا اس کی نشہ نمہ کے لیے اس کا خیال بھی کوئی رکھے گا اور پھر میرے انقلاب کا درخت جو ہے وہ تناور درخت یہ ہے میاں صاحب کی خواہش دیکھیں خواہشات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے میاں صاحب جو ہے اس کے لئے ایک راستہ بھی تو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے جو آپ کا اب میاں صاحب نے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ 21 اکتوبر سے یہ لے کہ اب تک تو نون لیگ نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا اب میاں صاحب جو ہیں وہ لوگوں سے ملے ہیں میاں صاحب بلوچستان ہو کر آئے ہیں میاں صاحب نے سرویز دیکھے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دی نیوز کا یعنی کہ میاں صاحب کے میڈیا ونگ کا جو جیو جنگ گروپ نے کیا سروی وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کیا بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ چترال سے لے کر کراچی تک اور لاہور سے لے کر گوادر تک پورے پاکستان میں پی ٹی آئی is the most popular party اور یہ کوئی پی ٹی آئی کا کسی پی ٹی آئی کے ہمیں گروپ کا نہیں ہے وہ ہے جو ایک ایکسٹریم سٹینڈ رکھتا ہے اگینسٹ پی ٹی آئی تو میاں صاحب نے ظاہر ہے کہ یہ جو 29 دیز ہیں اس میں یہ ریالائز کیا تو ہی رانہ سنہ اللہ صاحب یہ ارضی ڈال رہے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے اداروں کے پاس ہے اگر اس حوالے سے جو خبر ہے انسار آباسی صاحب کی وہ رانہ صلی اللہ کی درخواست سے مختلف ہے یعنی اگر آپ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں انسار آباسی صاحب نے کیا خبر دی عام انتخابات میں پی ٹی آئی پر پابندی زیر غور نہیں سینئر سرکاری جرائع کا دعویٰ کیا کہ 8 فرمی 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے شرکت پر پابندی آئید کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا رابطہ کرنے پر وزیر اطلاعات مرتضی صلگی نے بھی تصدیق کی کہ پی ٹی آئی پر پابندی آئید کرنے کا کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ایسا کوئی معاملہ کسی بھی موقع پر زیر غور آیا ہے راجہ ریاض جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پابندی نہیں لگے گی اب آپ بیانات دیکھ لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے گرچہ انہوں نے جاری نہیں کیا میں نے پی ٹی آئی کے جو کور کمیٹی کے میمبر بھی ہیں خان صاحب کے وکیل بھی ہیں بریسٹر گوھر خان وہ میرے ساتھ شو میں تھے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے بھی اس بات پر اچھمبے کا احسار ضرور کیا کہ ہمیں ابھی تک کیوں نہیں ملا ابھی تک اس کا فیضہ ملے کا نشان کے حوالے سے لیکن وہ بھی ابھی تک اس بات پر ہیں کہ الیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی اور ہمارا کینڈیٹ بھی ہوگا امیدوار بھی ہوگا ہر حل کے پر ہوگا ان لوگوں کے نام فائنل کرنے شروع کر دی ہیں فیرستیں بنانے شروع کر دی ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر رانہ سنہ اللہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور رانہ سنہ اللہ صاحب یہ فرمایش ڈالتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو خوف ہے نا وہ اس بات سے اظہار نہیں ہو جاتا کہ دیکھیں آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہم 297 نشستوں کے اوپر اپنا کینڈیٹ دیں گے ہم 141 قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر میں پجاب کی بات کر رہا ہوں 297 جنرل الیکشن جتنی سیٹس ہیں سب پر دے گے قومی اسمبلی کی جتنی سیٹس ہیں ہر سیٹ پر شیر دھاڑے گا شیر کا نشان ہوگا اس کے بعد کیا ہوا دو دن پہلے رانہ سناؤلہ صاحب نے مسلم لی کاف سے مسلم لی کاف سے سیٹ ایڈجسمنٹ جو ہے ووکے کر دی راجہ ریاض صاحب نے کنفرم کر دی کہ استحقام پاکستان کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات چل رہی ہے نواز شریف صاحب نے اڑ کر لینڈ کیا کوئٹہ میں وہاں پر وہ مختلف لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں اور باپ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسمنٹ ٹیہ ہو رہی ہے جی ڈی اے کے ساتھ ایمکیم آ کر وہاں پر لاہور میں ملاقات کر کے باقاعدہ الائنس کا اعلان کیا پھر وہ الائنس سے بیک آف کر گئے پھر انہوں نے کہا سیٹ ایڈجسمنٹ ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ سندھ میں بھی ایک اتحاد جو ہے وہ بن رہے ہیں ساتھ میں پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے گروپ کے ساتھ کے پی میں ان کی بات ہو جائے گی وہ سیف اللہز جو ہیں جی سلیم سیف اللہ نے ملاقات کی وہ ماضی میں کاف لیگ میں کیا ان کا رول تھا کیا وہ منسٹر تھے بینرسو بھائی رابطے کے ہاں تو وہ آ کر مل کر گئے ہیں اے این پی کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں جی ایو آئی جو ہے اس کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کو ان کی جیب میں وہ جیب میں ہے اور وہ تو باقاعدہ جی ایو آئی تو سروس پروائیڈر ہے نا جی وہ رینٹر کراؤڈ جب نون لیگ نے کرنا ہوتا ہے ان کے جلسوں میں رونک لگاتے ہی جی جی ایو آئی والے اور جو دوہزار انیس کا جی ایو آئی کا آزادی مارچ تھا وہ میہ صاحب کی آزادی کا مارچ جی وہ فلائے کر گئے تھے وہ منتج ہوا تھا اس کے چند دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ میہ صاحب جو ہیں وہ ایر ایمبلنس کے سری سیدھا لندر اور جو تصویر جاری کی گئی وہ تصویر یاد ہے وہ انگور پڑے ہوئے تھے سامنے فور گراؤنڈ میں انگور اور وہ رہ گئے ہوئے تھے اور اس کے میہ صاحب ایسے بلکہ صحت مند بیٹھے ہوئے ہٹے کٹے ساتھ ایک اے روزٹس ہیں ویسے میہ صاحب نے جس وقت اس جہاز نے پاکستان کی بلند ہوا ہوگا لاہور کی فضاؤں میں اور انہوں نے ایسے کیا ہوگا جھاک کے انہوں نے نیچے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا فاتحانہ حاصل کہ کر گئے ہمیں ہاتھ ہاتھ نکل گئے میاں صاحب دیکھا پھر میرا ہاتھ اور یہ یہ ساری کہانیاں سناتے ہیں دیکھیں یہ دوزار انیس کی بات ہے خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپریل دوزار انیس میں ہمیں آفر ہو چکی تھی یہ جو سارا مسلمیت کی کہانی ہے نا فلان یہ جو ساری کہانی ہے ساری کہانی اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے کہ اپریل دوزار انیس میں خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آفر ہو چکی تھی جب ہم جیلوں میں تھے ہمیں یہ کہا تھا پہلے سٹیپ پر پنجاب لے لے اگلے سٹیپ کے اوپر وزارتِ حضمہ بھی لے لو یہ آفر ہو چکی تھی پھر کہتے ہیں دوزار انیس میں بھی آفر ہوئی بیس میں بھی آفر ہوئی اکیس میں بھی ہوئی بائیس میں ہم نے لے لی بائیس میں لے لی نا وہ آفر ایکسپٹ کر لی ہر سال جب آپ کو جب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیشہ یہی کیوں بانڈا پھوڑتے ہیں پچھلی مرتبہ جب رسیب کرنے گئے خاتان عباسی نے بانڈا پھوڑا ہے سات میں خاجہ سا خاجہ آصف صاحب سے زیادہ بانڈا پھوڑتے ہیں الیکشن میں رگنگ کا میں نے کال کی الیکشن جیت گیا نواز شیف کو رسیب کرنے جا رہے تھے ہمارا پلین ہی تا رسیب کرنے کا آپ کو لگتا ہے دیکھیں یہ نہیں ہے ان کے پینات ہے بات سن لیں میرا بھی اس کے اوپر موقف سن آپ کے خیال میں خاجہ آصف صاحب جو ہے جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ ان کے سیاسی کارڈز ہوتے ہیں میاں صاحب سے پوچھے بغیر وہ نہیں بولتے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاجہ آصف صاحب یا نون لیگ کے رہنما ہیں وہ اتنے ذہنی طور پر پسماندہ کم دور ہوئے ہیں بہت تیز ہیں یہ ویل اورکسٹریٹڈ وہ ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی کہ کون اس کے پیچھے کس وجہ سے کروا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھیں جب بہت سارے معاملات چل رہے تھے آج کل نون لیگ کے بڑے بڑے جو ریپورٹرز ہیں اب ان سے بھی بات کریں میں آپ کو on the basis of information بتا رہا ہوں حلف لیے گئے ہیں نون لیگ کے پارٹی پالیسی کے حوالے سے اندر اجلاسوں میں ہونے والی کوئی بات نہ تو پارٹی پالیسی کے خلاف ایک لفظ بھی چونچران کوئی کرے گا کرے گا تو پھر بھول جائے وہ اپنا فیوچر نون لیگ میں اور حلف لیے گئے ہیں کہ پارٹی اجلاس میں ہونے والے فیصلے بنائی جانے والی حکمت عملی اور حکمت عملی کے بنائے جانے کے دوران ہونے والا بحث بحثات تقرار یا conflicting views وہ کہیں پر جا کر باہر کسی کو بتانے ہیں this is exactly جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں بہت زیادہ ازادی اور جمہوریت ہے یہاں پر اکثر بیانات ایسی ہوتا ہے ہر پارٹی میں تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے more or less model مختلف ہوتے ہیں پی ٹی آئے اس وقت بالکل مختلف ہے کیونکہ ان کا جو چیئرمن ہے ان کا جو چیئرمن ہے وہ اس وقت جہاں پر بیٹھ کے وہ اکامات دے رہا ہے وہ چاہے دس ہزار حلف لے لے وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری دیواریں سن رہی ہوں گی دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو ان کی تو پولیسی سٹریٹیجی جو کچھ بھی ہے یا انہوں نے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی کوڈ لینگویج ایجاد کر لی ہو کہ میں یہ کہوں گا تو مرمیت صاحب اس کا یہ مطلب ہوگا یا یہ کہوں گا تو یہ مطلب ہوگا اگر وائز ان کے پاس مینز آف کمینکیشن کیا ہے یہی ہے نا فیملی ہے یہ لائرز ہیں وہ ملتے ہیں ملتے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ جیل میں ایک خاص ایٹنگ میں موجود ہوتے ہیں ان کی گفتگو کو سننا کو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے اور کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اور اداروں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں تو پی ٹی آئی کے چیئرمن وہاں پر بیٹھ کر جو بھی بات کر رہے ہوں گے کیا اسے نہیں سنا جا رہا ہوگا قریج سے باہر نکل کے چھکا تمہارا ہے کل علیمہ حان صاحبہ نے جو آ کے بیان دی ہے آچھا وہ اس کے اوپر پھر ہم ظاہرہ کے علیدہ سے بات کریں گے لیکن کل ملا کر اس وقت بھائی جان مغل صاحب صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہ ریالائز کر چکے ہیں کہ امپائر ساتھ ہوں میڈیا ساتھ ہو ادارے ساتھ ہوں نگران حکومت اپنی ہوں موسیم نکوید جو ملک احمد خان کے باہوں میں باہیں ڈال کے جناب جا رہے ہیں اور خجہ ساتھ رفیق سے اپنے گال کے اوپر تھپکیاں لے رہے ہیں جھک جھک کے نون لیگ سندھ کے صدر کو مل رہے ہیں ایون سی فیلڈ کی سیڈیوں اتر کے جو نگران وزرحالہ بن رہے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں کاکڑ صاحب کا بھی ایک سوفٹ کورنر ہے ان کی کاکڑ صاحب کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ اتحاد بھی ہو رہا ہے مرتضی سلگی بڑی اچھی فیلنگ رکھتے ہیں ساری تمام سیٹنگ ہونے کے باوجود پھر سکندر سلطان راجہ صاحب کی اور یہی بشیر محمد کی ماضی کی میاں صاحب کے ساتھ خوش گپیوں والی تصاویر بھی آپ دیکھ چکے ہیں وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میاں صاحب جو ہیں ایس بی سپیک رائٹ ناؤ انہوں نے اپنے پنجاب کے صدر کے ذریعے یہ پیغام جناب پوسٹ کروایا ہے ٹوٹر کے اوپر جس کا لبے لباب یہ ہے کہ آٹھ فروری کو اس والی پی ٹی آئی کو اس زخمی پیر بندے ہوئے ہاتھ بندے ہوئے پکھاڑے میں پھینکی ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نہیں لڑ سکتے بیلٹ باکس پر نہیں ہرا سکتے لہٰذا بیلٹ پیپر سے پی ٹی آئی کا نام ریموف کیا جائے صحیح بہت شکریہ عیسی نقوی آپ کے تجزیر کا کمنٹ سو آپ سے میں ضرور بتائی گئے یہ وڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ